بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دلچسپ بھقائق جو شاید آپ پیرل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں سیپ ہوتی ایک قیمتی اور نایاب چیز ہے کیونکہ دگر جوہرات جیسے سونا چاندی ہیرے اس کو کاٹنے اور تراشنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ایک جاندار کی مدد سے پیدا ہوتا ہے یہ ایک چمکدار قدرتی موتی ہے جو ملزکس کے اندر بنتا ہے جس طرح انسان کا ایک مدافتی نظام ہے جو کسی بھی بیرونی بیماری سے حرکت میں آتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے بلکل اسی طرح سیپ میں بھی ایک مدافتی نظام ہے مداخلت کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے اور اس کے نتیجہ میں موتی بنتا ہے ناظرین سیپ دو پرت ہوتے ہیں جن کے اندر ایک چھوٹا سا جاندار موجود ہوتا ہے جب ریت یا خوراک کا کوئی ذرہ اس کے خوال میں داخل ہوتا ہے تو اس میں موجود جاندار اس سے تکلیف میں مقتلع ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہر جاندار کیلشیم کاربونیٹ کی رتوبت پیدا کرتا ہے اس چمکدار مادے کو نیکرے کہا جاتا ہے جو اس جاندار کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اس رتوبت کی وجہ سے اس ذرے پر حفاظتی کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ نیکرے سے ٹھک جاتا ہے اور اسی سے ایک موتی بنتا ہے ناظرین اس موتی کا رنگ ہمیشہ سفید نہیں ہوتا اس میں بہت سے رنگدار موتی ملتے ہیں جیسے گولڈن، بلیک، براؤن، پنک، چاکلیٹ اور بلو وغیرہ بلکل گول موتی ملنا بہت مشکل ہے یہ ایک نایاب موتی ہوتا ہے موتی عام طور پر آٹھ بنیادی شکلوں میں سے کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اس میں نیم گول، گول، بیزوی اور ناشپاتی شکل کے موتی ہو سکتے ہیں ان موتیوں کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موتی اچھی قسمت، حکمت، پیسہ، محبت، تلقات میں بہتری اور مضبوطی، بچوں کی حفاظت اور شہرت لے کر آتے ہیں اس کی تاریخ بہت پرانی ہے سب سے قدیم موتی ایک فارسی شہزادی سرکوفکس کے پاس تھا جو چار سو بیس قبل مسیح کا ہے یہ قدیم موتی اب پیرس فرانس میں لوور میں نمائش کے لیے موجود ہے دنیا کا سب سے مشہور موتی پیرے گرینہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو امریکہ میں پایا جاتا تھا اس کی ملکیت گزشتہ برسوں کے دوران بہت سے لوگوں کے پاس رہی ہے اس پتھر کا آخری مالک الزبیت ٹیلر ہے ناظرین عام طور پر موتی کا سائز تقریباً چھ اشاریہ سی فر ایم ایم سے نو اشاریہ سی فر ایم ایم تک ہوتا ہے لیکن اب تک نو بڑے موتی مل چکے ہیں سب سے پہلا لا پیرے گرینہ ہے جس کا سائز پچاس اشاریہ پانچ چھے کیریٹس اور اس کی لینٹھ سترہ اشاریہ نائن زیرو ایم ایم ہے جو پندرہ سو دیرہ میں پائنامہ میں ملا سب سے آخری پیرٹ آف پریٹو جس کا سائز ایک سو ستر پوائنٹ زیرو 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 کیریٹس ہے جس کی لینٹھ ستھ ستھ سی ایم ہے جو فلپین میں انیس سو چھانوے کو ایک مچوارے کو ملا جس نے دس سال تک اس کو اپنے پاس خوش قسمتی کی علامت کے طور پر رکھا آج کل نائنٹی فائیو پرسنٹ موتی کاشت کے ذریعے بڑھائی جاتے ہیں ایک سیپ سے دو سے تین موتی بنتے ہیں ایسے موتی ملنا بہت نایاب ہیں جو قدرتی طور پر سمندر میں وجود میں آتے ہیں قدرتی موتی پانی کی آلودگی اور دیگر عوامل کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے موتی کی کاشت بہت سی کمپنیاں کر رہی ہیں جن میں سے ایک مشہور بارہ بارہ کمپنی ہے جو نایاب اور نازک موتی کاشت کرتی ہیں ایک موتی کی کاشت میں چھ ماہ سے تین سال تک یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں ناظرین مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی 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 موسیقی